اسلام علیکم میں ہوں آپ پر دوست رشان عمر اور فلاسفی کا آج ایک امپورٹن ٹاپکک ہم کرنے لگے ہیں ایک ٹاپک میں نے اتنا بریفری ڈسکس کیا ہے یہاں پہ کہ آپ کو مطلب جو لوگ تھیوریٹیکل پڑھنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی اگزام دینا ہے ایم ایڈ کا یا ایم ایڈ کا تو وہاں ان کے لیے جو اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی جو ایم پھر لیول تک اس میں بہت زیادہ کنٹینٹ کو شابل کیا گیا اور باقی حقوق آپ پر ایکل سیپ بھی کلیر ہو جائے گا تو جلتے ہیں آپ نے شروع کرتے ہیں نیچرلیزم ہے کیا تو پہلے اس کے انٹرڈکشن سے دیکھتے ہیں یہ نیچرلیزم جو ہے نا یہ لوگ نیچر کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو نیچر کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے نیچر ہی جو ہماری ہے یہ اصل ریالیٹی ہے اور سپیرچللیزم والے ہیں یہ ریالیزم اور ریالیزم کے قریب ہیں اس کے علاوہ یہ آئیڈیلیزم کے اگینسٹ ہیں آئیڈیلیزم پینلیزم ان کے اگینسٹ ہیں بہت زیادہ ان کے کانٹر پر آئے ہوئے ہیں اور یہ اس کے جو ہے نا قریب قریب ہیں نیچر یہ ریالیزم کے قریب قریب ہیں اس طرح یہ کہتے ہیں کہ something hidden by science that need to search بہت کچھ جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے اس کائنات میں اور اس کو سائنس کی مدد سے جو ہے نا وہ ہمیں سرچ کرنا چاہیے اس material world is a real world جو یہ مادی دنیا ہے یہی سب کچھ ہے اور فطرت ہی جو ہے نیچر یہ ہے یہی ultimate reality ہے یہ scientific method scientific knowledge اور scientific طریقے سے چیزوں کو سرچ کرنا اس کے اوپر یہ believe کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی faith کوئی soul یا no faith no soul نہ یہ کسی جو ہے نہ مطلب ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ ان میں body اور جو mind ہے نا اس میں کہتے ہیں کہ کوئی کی بات آگئی تو یہ materialistic کیسے ہو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں بہت کچھ hidden ہے بہت کچھ جو ہے نہ وہ ابھی explode کرنا باقی ہے بہت کچھ search کرنا باقی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ mind بھی ضروری ہے اور body بھی ضروری ہے یہ mind اور یہ کہتے ہیں کہ mind کو physical entity دیکھتی ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ mind جو ہے وہ ہمارے جیسے کہ ہم سوچنا ہی لیں تو کہتے ہیں mind physical entity ہے اور یہ دماغ کے اندر ہوتا ہے mind and brain and brain is matter تو brain جانا وہ ماتا ہے جیسے کہتے ہیں man is good انسان اچھا ہے لیکن society اس کو جانا وہ bad بنا دیتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ reality اور environment جانا وہ بہت جو ہے وہ کسی بھی انسان کی personality development میں ان کا کشدار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ senses جو ہیں ہماری وہ gateway آپ knowledge ہے اور اس کے علاوہ یہ کوئی چیز بھی کہتے ہیں کچھ بھی good or bad نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے ہم کیسے سوچ رہے ہیں اور جو good and bad ہے وہ time کیسا change ہوتا رہتا ہے ایک time میں جو اچھا ہے وہ دوسرے time میں برا ہو سکتا ہے اور جو کسی time میں برا ہو سکتا ہے وہ کسی time میں اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ultimate جو good or bad نہیں ہے nature is source of knowledge ہے nature ہی جو ہے نا سب سے بڑا جیسے senses are great way of knowledge and nature is source of knowledge they are against traditional system of education یہ traditional school میں جانا پڑھنا یہ سب کچھ کتابیں یہ سارے چیزوں کے وہ advanced ہیں یہ کہتے ہیں law of nature are unchangeable جو law of nature ہیں وہ ان کو چین تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے یہ most terrible جو ہے یہ auto created یا authoritative جو style ہے فیچنگ کا تو اس کے یہ against ہیں اس طرح وہ naturelism اور education تو میں نے آپ کو general concept دیا تھا کہ naturelism والے کیسے سوچتے ہیں کیا ہوں اب میں بتا رہا ہوں کہ naturelism اور education کا ہاپس میں کیا کرتا ہے تعلق ہے دیکھیں naturel environment for learning and drive یہ کہتے ہیں کہ بچے کو study کے لیے naturel environment learning کے لیے دیا جائے اور اس کے development کے لیے جائے classroom should be child centered ہونا چاہیے بچے کی جو interest ہے اس کو دیکھ کے بچے کو maximum freedom ہونے چاہیے happiness اور healthy mood ہونے چاہیے teacher کا بھی student کا بھی senses جانا وہاں سے instinct are the basic of education اسے کہتے ہیں آپ کی اندر جو debillard ہے وہ جب آپ اندر سے internally motivated ہوں گے تو پھر آپ جانا وہ ایجوکیشن آپ تا باس بار ہوگا اس طرح یہ naturelism جو بانی ہے روز تو اس میں جانا وہ negative education کے concept نیگٹیو ایجوکیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک سے دیکھے بارہ سال تک ایج ہے اس ایج میں بکس کا استعمال کرنا سکول میں جانا traditional education کلاسوں میں بیٹھنا پر ڈیفائنڈ لیمیٹس یعنی سلیبس وغیرہ اس کو فالو کردی نیگٹیو ایجوکیشن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیئے کہ بعد سال تک کچھ پچھنا بھی چاہینا کوئی exam ہو نہ پچھو ان naturelism والوں کی جو ایم ہے وہ کیا ہیں ایجوکیشن میں self expression کو کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا جہانا وہ خود کرے اور اپنے آپ کو show off کرے جو وہ ہے self preservation it means کہ وہ جو اس کے اپنے بلیو ہیں آئیڈیاز ہیں وہ ان کو یہ نہیں کوئی اس کو کوئی سخت ہی نہیں ہے اپنے اس کے بلیو اقائد ہیں اس کا مطابق ہونے چاہیئے اور فلیسٹ ڈیویرمیٹ پہ گین کرتے ہیں survival of the individual انڈیویجو کو survive کرنا economy efficiency کو بڑھانا ہے sublimation of in strength جو ہماری جو بلد ہے اس کو سبلیمیشن مطلب اس کو کچھ نہ کچھ ہو جیسے کہتے ہیں نا فیڈ کرنا کچھ نہ کچھ اس کو بلد کو بہتر فیطرت کو بہتر کرنے کوشش کرنا maintain political social relations political social relations کو maintain محول کے اندر اجیفٹ کرنا اس طرح autonomous development of individual جو انڈیویجوال ہے اس طرح enjoyment of layer اپنے فری ٹائم میں جو ہے وہ انجوائے کرنا یہ ان کے aim of education ہیں اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرلیزم اور کرکلم کیسے ہونے چاہیئے یہ نیچرلیزم ملے کہتے ہیں کہ کرکلم جو ہے students in training sense سٹوڈنٹ کی جو چونکہ ہم نے کہا ہاتھا نا senses are the great free of knowledge یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی سٹوڈنٹ کی senses ہے اس کو ڈرین کے جائے تاکہ وہ جو اچھے طریقے سے جو اچھے طریقے سے جو اچھے نالج کو گین کر سکیں اور وہ کہتے ہیں کہ سچ سبجکت لنکی جو فیزیکل اور نیچرل انوائرمنٹ تمام سبجکٹ جو ان کا جو لنک ہے وہ فیزیکل اور نیچرل جو انوائرمنٹ اس کے ساتھ کیا جائے چائلڈ فوکسٹ ہونے چاہیئے کوئی فیفٹ کریکلم نہیں ہونے چاہیئے math & science پریفر ہونے چاہیئے جو spiritual سبجکٹس ہیں in arts وغیرہ history وغیرہ ان سبجکٹس ہونے ہونے چاہیئے سادگی ہو کوئی سختی نہیں ہونے چاہیئے اس کے علاوہ جو راستو نے دکھا تھا کہ ایک سے بارہ سال تک ایکٹیو ایڈکیشن فریدم ایڈ ہوم بچے کو ازادی ہو اپنے گھر بھی وہ جو کچھ اس کو سیکھ لے سکھایا نہ جائے خود بھی جو سیکھے سو سیکھے بارہ سے بیس سال تک ہی ایڈ جو اس کے بعد آتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں بچے کی جو انٹلیکٹ ہے جو اس کا دماغ ہے مائنڈ ہے اس کو ٹرین کیا جائے اس کو فارمل ایڈکیشن دی جائے لیکن ایکسپیرینس پر ساتھ دی جائے یعنی وہ کسی دارے میں جائے لیکن ایکسپیرینس پر یہ نہیں ڈریکٹہ نہ ہو نو میموری یا روٹ لرننگ نہیں ہونے چاہیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ڈریکٹ ایکسپیرینس اور ہیسٹری بغیرہ کی طرف جو نا وہ یہاں پر کرتا ہے کہ اسٹروریکل یعنی کہ جیسے اب وہ ارتغل سریز ہے یا اس طرح یہ ایسی چیزیں لکھا کے تاکہ وہ سائنس کو پڑھانا چاہیے سائنس کو پڑھانا چاہیے سائنس کو بھی ایکسپیرینس سے پڑھانا چاہیے اور بچے کو ایک اور بات بھی کرتا ہے بچے کو پڑھانا چاہیے اس نے اچھا باپ کیسے ملنا اس کے میتھرڈ آف ٹیچنگ کیا ہیں ایک تو یہ ڈریکٹ ایکسپیرینس کو پریفر کرتے ہیں پلے وے موڈ لرننگ بیر ڈوئنگ مانٹی سوری ڈالٹن اس طرح کے میتھرڈ کو یہ پسند کرتے ہیں ڈسٹیپلین یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹیپلین انڈرسٹکٹڈ ہونے چاہیے لیکن اتنا بھی انڈرسٹکٹڈ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ پسار پھیل جائیں باقی سوشل کہتے ہیں کہ سوشل ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ پیئر سٹیڈی کولابیریٹر سٹیڈی کوئی نارڈ ڈسٹیمیشن سوسائیٹی کوئی سزار نہیں ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ٹیچر کا رول کیا ہونا چاہیے ٹیچر وہ کہتا ہے کہ ٹیچر جو ایکسٹریم ہے نیچر دسٹکٹڈ وہ ٹیچر کو اگنور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیچر کے ضرورت نہیں لیکن بیسکلی ٹیچرز جو ایسا ہونے چاہیے جو تھوڑا فسائلیٹیٹ کریں اور لیکن ان کا یہ بلیب وہ سمائیتے ہیں نیچرلی زمال ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں یہ بچے کی جو ان کی سہلائیتیں ہیں نا اس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں فائدے یہ ہیں کہ ڈیویلیمٹ آف چائلڈ سائیکالوجی کہ یہ والی واحد جو ہے نا فلاسوی سکول آف تھارٹ ہے فلاسوی کا جو بچوں کی سائیکالوجی ہے اس کو ڈیویلپ کرنے میں ہلپ کرتی ہیں اور یہ اس میں سائنٹیف سٹیڈی آف سوسائیٹی اور سوشیالوجی بھی کہتے ہیں اس نے ایکسپیرینس جو ایکسپیرینس سنٹر کریکولم ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کریکولم ہو وہ ایکسپیرینس سنٹر ہو بچے ایکسپیرینس سپائیمنٹ کر کے لرند کریں اور اس میں ان کا جو ہے نا میتھر آف ٹیچنگ میں بہت زیادہ ان کا کنٹریبوشن ہے یہ جو ہے نا وہ ڈسپلن کے اور دبانے کے اگینسٹ ہیں اور ڈریکٹ ایمپیوٹس ٹو سائیکالوجی سینٹیفی کنسپشن آف ایڈیوکیشن یہ سینٹیفی کنالوج میں نے آپ کو بہا کہا اس طرف وہ توجہ جاتے ہیں چائیڈ سنٹر نیٹ سنٹر ہے چائیڈ کو فل یعنی وہ فریٹم دی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایڈیوکیشن ایک سلف ایکٹیوٹی ہے اور سیلف ایکسپریشن کو فالو سیلف ایکسپریشن کو بسند کرتے ہیں اس طرح یہ فالو نیچر کو فالو کیا جائے آرٹو ایڈیوکیشن ہو پلیوی میتھڈ سیلف ڈیسیبلن نان انٹر فیرنس آلمین یہ اس کے خوبیاں ہیں اس کے علاوہ جو اس کے ڈی میٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک تو یہ اس میں چائیڈ کو بہت زیادہ فریٹم دی جاتی ہیں اور زیادہ فریٹم جو ہے نا وہ نقصان دی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نے کہا کہ جو لگنے گئے وہ ایکسپریشن کے ذریعے ہو ہر ایک کو ایکسپریشن پروائیڈ کرنا آسان نہیں ہے اس کے لئے بہت سے وسائل چاہیئے بہت سے ریسورسز چاہیئے اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کو امیت نہیں جاتے یہ بھی ان کی بات اچھی نہیں ہے اور یہ بچوں کی ضرورت پر لیکن حال ضرورت کیا جائے اس میں یہ ایک انڈیویجول ڈیفرنس پر بات نہیں کرتے ہر بندے بچے کی نیچر الگ ہے تو اس کی بات نہیں کرتے یہ نیچر کو ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ڈریکٹ ایکسپریئنس کرنا اور ہر ایک کو ڈریکٹ ایکسپریئنس نہیں پروائیڈ کی جا سکتا اور اس کے اندر جو نیچر اپروچ ہے اس کے اندر سپیرچول کی یا ڈیلیجیس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اچھا ہم نے کیا سکھا اس میں تو یہ جو ہے وہ پروگریسیویزم جو ہے اس کے قریب قریب یہ بنتی ہے اور اگر ہم اس کو سپلیمنٹ کریں باقی جو سکول آف تھارٹ ہیں اور فلسکری کے ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے پھر اگر ہم اس کو یوز کریں تو اس کے بڑے زبردست ریزلٹ ہو سکتے ہیں اور اس لئے یہ کہتے ہیں کہ سکول کو فلیکسبل ہونا چاہیے اور نیچر ہی جو ہے وہ بیسٹ سکول ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں نے اس کو بہت زبردست طریقے سے آپ کے سامنے جو نا وہ ڈیٹیل میں بتا دیا تاکہ تمام میڈیاز آپ کے جانب کو قبر ہوتے ہیں جزا کر رہے ہیں شکریہ